موسیقی 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 ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب سے موجودہ حکومت آئی ہے ہم پوری نیک نیتی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان سے ہمارے حالات بہتر ہوں معاملات بہتر ہوں یہ وجہ ہے کہ حکومت میں آتے ہی اتمام تر مالی مشکلات کے باوجود ڈیڑھ عرب روپے کی گندو جہاں گفت کی افغانستان کو اپنے بھائیوں کو جو ہمارے ان کے ساتھ ثقافتی مذہبی پروسی کے ریویشنز ہیں اور ہم ان تعلقات کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں دوسرا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں مکمل امن ہو اس لئے میں افغان طالبان کے امریکہ کے ساتھ جو اور ڈائلاغ ہوا ہے اس میں بھی پاکستان کی حکومت نے بڑا واضح موقف اختیار کیا اور فسیلٹیٹ کیا ہے اس کا ادراک اور ایڈمٹ کیا ہے خود امریکن پریزیڈن نے بھی اور ان کی سٹیٹ ڈپارمنٹ نے بھی تیسرا یہ کہ دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح جیسے امریکہ میں کوئی پولیسی بنتی ہے تو پینٹاگون اور سٹیٹ ڈپارمنٹ اور پریزیڈن سی تینوں ایک پیج پر ہوتی ہیں تو جب افغانستان کا معاملہ آتا ہے تو یہاں بھی سیول ملٹری دونوں ایک پیج پر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے داخلی صورتحال بہتر ہو وہاں پہ افغانہ جنگی کی انیس سو ناسی سے چلی ہوئی صورتحال بند ہو جائے پاکستان کے اندر جو افغان مہاجرین ہیں ان کو موقع فرام کیا جائے اپنے ملک میں عزت کے ساتھ واپس چلے جائیں افغانستان کو معاشی طور پر بھی ٹھیک کیا جائے اور افغانستان کے حالات کو انڈیپینڈنٹ ملک طور پر بھارا جائے یہ ضرورت ہم تو کو رکھتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ جو جھکاؤ رہا ہے اندوستان کی طرف اور وہاں پہ بھی اس طریقے پاکستان کے اندر داراندازی ہوتی رہی ہے افغانستان کے بارڈرز کی طرف سے وہ صرف لب بند ہونا چاہیے سو کوششیں جاری ہیں چلے کس قدر اہمیت ہے پاکستان کی اور جنگ بندی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شیرزہی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی اتفاق کے رائے کئی دفعہ ہوا کئی ادوار بھی ہوئے لیکن ابھی تک فائر بندی کا وہ عمل نہیں ہوا ابھی تک وہ جنگ بندی جو وہاں پہ جو سلسلہ ابھی تک شروع ہے وہ ختم نہیں ہوا حالانکہ مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے افغانستان میں امن کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرلر جو آپس میں جھڑپے ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں تو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہو پائیں گے یہ مذاکرات حالانکہ اس دفعہ لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی سیریس ہے مذاکرات کے حوالے سے اور پاکستان تو اپنا رول ہمیشہ سے حضار کرتا ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا گمبیر مسئلہ ہے یہ کوئی بھی آدمی اگزیکلی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کریں گے افغانستان میں لوگ ہماری حکومت میں جیسے فیتیان صاحب نے کہا بڑے خلوص کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنی کی ہر لیول پہ کوشش کی ہے اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب بھی کئی دورے کر چکے ہیں افغانستان کے یعنی چھ مہینے میں تین دورے تو وہ کر چکے ہیں بلکہ ایک میڈن وزٹ بھی ان کے ہو چکی ہے امریکہ بھی ایک طرف چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو ظلمہ خلیلزاد کو انہوں نے اس کے لیے سپیشل ریپریزنٹیو بنا کے بھی دیا لیکن دوسری طرف پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ آپ طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لے ہیں پاکستان نے وہ فرض بھی آدھا کر دیا کہ طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لے آئے لیکن آن دی آدھر ہینڈ ظلمہ الخلیلزاد نے پھر جا کے یو این میں ہمارے خلاف شکایت بھی لگائی ہے کہ جی یہ طالبان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور بلکہ ہماری اس ایفٹ کا بجائے اچھے جواب دینے کے انہوں نے بلکل ہمارے خلاف یو این میں پیٹیشن بیجی ہے میرا اپنا وہ یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کو اور امریکہ کو سنسیرلی ایفٹ کرنی جائیے کہ یہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے جب تک یہ مخلص نہیں ہوں گے اور یہ منافقت کی پالیسی پر عمل کریں گے تو یہ مسئلہ بلکل نہیں حل ہوگا پاکستان اپنی طرف سے ہر لیول پر کوشش کر رہا ہے لیکن یک طرف ہماری کوششوں سے کہ ایک طرف تو آپ ہمیں کہہ رہے کہ طالبان کو لے آؤ دوسری طرف پر آپ ہمارے خلاف یو این میں چاہتے ہیں پھر ایسے نہیں کیسے ہوگا یہ جو سیچویشن یو این نے بتائی کہ ایک طرف تو پاکستان اور جیسے فتیانہ صاحب نے کہا کہ بڑے مصبت انداز ہے ہماری گورنمنٹ اس وقت چل رہی اور سوچ رہی کہ حل ہونا چاہیے اگر دوسری جانب سے اس قسم کا جواب ہے تو پھر یہ کس طرح سے ہو پائے گا اور دوسری جانب جو امریکن کو بڑے واضح طور پر اعلان کوئی نکلنے کا انخلاق کے حوالے سے ہونا چاہیتا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا اور ان کی یہ شرط ہے کہ یہ ہو تو پھر یہ مذاکرات کس طرح سے ہو پائیں گے پھر یہ ساری پریکٹس دونٹ یو سنگک کہ خدا رہا سر آئے گا جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ نے مدد کیا بات دونوں میرے دوستوں نے صحیح کی ہے کہ پاکستان تو بہت زیادہ سنسیر ہے پاکستانی گورنمنٹ بھی بہت سنسیر ہے کیونکہ اگر افغانستان میں امن آتا ہے تو پاکستان میں بھی امن آئے گا پاکستان بھی ترقی کرے گا پچھلے آپ چار دیائیوں سے دیکھ لیں کہ افغانستان کی جنگ کی وجہ سے پاکستان نے بہت زیادہ سفر کیا لیکن میں کہوں گا ساری جو سینیریو میں سب سے امپورٹنٹ ہے نہ امریکہ اتنا امپورٹنٹ ہے امپورٹنس یہ ہے کہ جو افغان ریجی میں اس وقت وہاں پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو طالبان ہیں سب سے پہلے ان کی آپس میں مذاکرات ہونے چاہیے جب تک وہ لوگ سب ایک پیج پہ نہیں آ جاتے ہیں پاکستان یا امریکہ انگی کوئی ہلپ نہیں کر سکتا امریکہ کی جو اپنی فوج تھی وہ تو کب سے یہاں سے نکل کے جا چکی ہے دوسری کنٹریز کی جا ریزرف فورس تھی وہ وہاں پہ موجود ہیں لیکن پاکستان جو ہے اس نے سب سے زیادہ سفر کیا اس وقت میں تو پاکستان سب سے زیادہ سنسیر ہے کہ افغانستان میں امان آج ہے تاکہ افغانستان کی گورنمنٹ اپنے اصاب سے چلے اور باقی جو کنٹریز وہاں پہ موجود ہیں یہ نیٹو ہے وہاں سے نکل دیں لیکن پھر بات وہی آ جاتی کہ افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ اور دوسرے سٹیک آرڈرز وہ آپس میں کریں کل آپ نے دیکھا دیں کہ پرائیم ایسر صاحب سے ہماری ملاقات تھی اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ ہم تو بڑا سنسیرلی یہ سب کچھ کر رہے ہیں طالبان مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن افغان حکومت جو ہے اس کے تحفظات تھے جس کے وجہ سے میں ان سے نہیں ملا امپورٹن بات یہی ہے کہ افغان طالبان اور افغان حکومت یہ آپ کی بات بلکل درست جنرل پاکستان کی افرٹ سنسیر ہیں پاکستان احترام بھی کرتا ہے افغانستان حکومت کی پاکستان نے کوشش تھی کی طالبان کو ٹیبل پلانے کی پاکستان کی طرف سے تو افرٹ تقریباً ہنڈر پرسنٹ ہیں اب ہے امریکہ کہ وہ اس کو کس طرح سے نیگوشیٹ کرتا ہے دوسری طرف افغان حکومت کے وہ ہمارے ساتھ کیسا روئیہ رکھتی ہے کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آنے والے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحی ایک افغان طالبان کا پرلک ہے وہ فیل آج کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ملیٹری ایکشنز ان کے زیادہ ہو رہے ہیں اور وہ افغان حکومت کے ساتھ بات کرنے پر ابھی تک آمادہ نہیں ہیں اور وہ ہوں گے بھی نہیں جب تک کہ ان کی امریکہ کے ساتھ کوئی اندائیٹ ہیشی نے تینی پا جاتی ہے کوئی معاہدہ ہو رہی جاتا ہے اس سے پہلے وہ ان سے بات نہیں کریں گے اس لحاظ سے ساری چیزیں سلوڑ ہیں پھر یہ ہے کہ وہ غالباً جو ان کا سناس ہے وہ واضح ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو ہے ہی امریکہ کی بٹھائی بھی انہوں نے کیئیٹ کی ہے لہذا ان سے بات کرنا دکھا رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ بہت سپس کے تحت وہ باقی سٹیک ہولڈر سے ان کانٹیکٹ ہیں تو یہ بھی پاسیبلیٹی ہے کہ افغان حکومت ہے وہ مردنائی ہو جائے اگر بہت سارے افغان مختلف جو اس میں گروپس ہیں وہ اگر ان سے تاریمان سے باقید کر کے اگر اپنے طور پر کوئی اگریمنٹ ہے کرنے جو حکومت کے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور وہ سائلنگ یہ ہو سکتی ہیں یہ تو ایک جو آپ نے اپنے جائی تجزیہ دیا آپ کی جو صورتحال ہے جو جنرل امجد شہید صاحب نے کہا ہے جس طرح اشارہ انہوں نے کیا امران خان صاحب کی ایک شخصیت وزیر آزم اس وقت جو سٹنگ وزیر آزم ہے اور جو ان کا ویجن اور جس طرح سے وہ ہمتایا ممالک کے ساتھ خصوصا افغانستان میں امن کے حوالے سے جیسے وہ سوچ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو اس سارے سینیریوز کو سامنے رکھتے ہوئے پولٹیکل سیچویشن ملک کے اندر کی بھی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اسیان سمجھتے ہیں آپ جہاں اتنے محاظوں پر اور کام ہو رہا ہے سیاسی سینیریوز سارا کچھ اس میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہمارے برابر میں افغانستان رہتا ہے اس کے اندر جو ہے بائزت طریقے سے واپسی بھی عمل میں آئے افغان آمن مذاکرات بھی ہو پائیں تو اس کے لئے کیا لاحے عمل پاکستان طریقہ انصاف اختیار کرے گی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بہت سارے ممالک کا انٹریسٹ ہے افغانستان کے اندر حالات جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں پاکستان، انڈیا، ایران چائنہ، ریشیا اور امریکہ اس کے علاوہ ابرتیوی نیکٹ سپرطاقت جرمنی ان سب کے وہاں پہ انوالمنٹ ہے اور سب وہاں پہ چاہتے ہیں کہ حالات ان کی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں اس اس لئے میں پاکستان کی وزارتے خارجہ بہت افیکٹیوی رول ادا کر رہی ہے پرائمسٹر اس پہ بہت توجہ رکھ رہے ہیں ملٹی اسٹیویشمنٹ بھی اس پہ آن بورڈ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر حالات ٹھیک ہوں یا وہاں پہ سیاسی استحقام ہوگا جب وہاں پہ معاشی استحقام ہوگا تو پاکستان کے اندر جو دار اندازی ہے وہاں سے لوگ یہاں آکے دہشگردی کے واقعات میں ملوبس رہے ہیں اس میں بھی اس کا بھی کلہ کمہ ہوگا اور ہم دونوں پروسی موالک ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں ممارہ ٹریڈ کے ساتھ تلق بہتر ہو ہم آپ اس میں اقتصادی تلقات کو بہتر کریں مذہبی تلقات مارے پہلی موجود ہیں ماضی کے ورسے کے حوالے سے تو افغانستان کو ہم تمام سے فسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کو سہلی سمندر سے رابطہ نہیں ہے یہاں سے ان کی اتنی ایکسپورٹ ایمپورٹس بائی روڈ آتی ہیں پہلے ہی ان کو سولتیں دے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ حالات بہتری طرف جا رہے ہیں میں مایوس نہیں ہوں پارلیمنٹی سطح پر بھی ڈائلوگ ہوا ہے پاکستان افغانستان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا بھی فرینڈشپ گروپ آپ اسے اپنی جگہ اپنے کام کر رہے ہیں تو حکومت چونکہ محصر طور پر اقدامات کر رہی ہے تو توقع کی جاتی ہے کہ اگلے چند ماہ میں افغانستان کی آراد بھی بہتر ہوں گے اور پاکستان کی تعلقات بھی بہتر ہوں گے سیئے آپ مجھے یہ بتائیے جیسے انہوں نے یہ بات کی ابھی اس وقت ہم خلیجی ممالک خصوصاً سعودی عرب ہے قطر ہے یو اے ای ہے ایران ہے اس حوالے سے یہ سارے ممالک اس ریجن میں خصوصاً افغانستان میں امن کے حوالے سے ہمارے ساتھ اور آپ اس وقت امیارتا کی بھی اس مزاج کو کیا سمجھ رہے ہیں اور افغانستان کی حکومت کے مزاج کو بھی کہ کس قدر یہ سب سیریس ہیں کہ واقعی یہ مسئلہ جو ہے یہ نمٹانا چاہیے جن ممالک کا میں نے نام لیا ان کا کتنا اہم رول ہو سکتا ہے اس مسئلے قوال کرنے میں یقین سعودی عرب کا یو ای کا قطر کا ایران کا ان کا بہت بڑا اہم رول ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹاکس جو ہیں یا سعودی عرب میں ہو رہے ہیں یا یو ای میں ہو رہے ہیں یا دوہا میں ہو رہے ہیں تو اس لیے کہ وہ کنسرنڈ ہیں اور ان کا انٹرسٹ ہے کہ یہ ایک مسلمان ملک ہے کہ جلد از جلد وہاں یہ جو حالات چل رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے اور یہ ایک مستاقم ملک بن جائے اس میں اس سلسل میں میں یہ ارز کروں گا کہ اس میں جو سب سے بڑی روکاوٹ ہے میرے اندازے کے مطابق وہ یہ ہے کہ جو ظلم خلیلزات ہے امریکہ نے جس کو پرمنٹ پریزنٹیٹیو مقرر کیا ہوا ہے یہ بڑا منافقانہ رول ادا کر رہا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افغان حکومت اور طالبان اور اس کے ساتھ پاکستان کو چونکہ یہ ایک ذمہ داری دی جو ہے یہ ان کو اکٹھا نہیں بٹھا پائے گا جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں پہلے یہی خلیلزات کہتے رہا کہ طالبان کو نگوشیٹنگ ٹیبل پر لے پھر جب ہم ان کو نگوشیٹنگ ٹیبل پر لے تو اس نے ہمارے خلاف یہ ان میں چار چیٹ لگا جی کیا کرنا چاہیے پھر اس کے لئے پاکستان تو پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے یو ایس کو ریکویسٹ کرنا چاہیے کہ ظلمہ خلیلزات کو ان ٹاک سے نکال دیں تو یہ ایک اور چیز نہیں کھل جائے گی ہم وہی کریں گے جو کہ افغانوں کے انٹرس ٹوئی بھی ہو اور پاکستان کے انٹرس ٹوئی بھی ہو ہمیں تو وہی کرنا چاہیے جیسے افغانستان کا مسئلہ حل ہو جائے اور اسی طرح دیکھو ہر ایک ملک اچھاہتا ہے جتنی بھی مسلمان ملک ہیں خصوصا جس کے جو پڑوسی ہیں ایران ہیں سب چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو اس لیے کہ افغانستان کی جو بے امنی ہے وہاں جو حالات ہیں وہ نیبرنگ کنٹریز کو افیکٹ کر رہا ہے بلکل بلکل آپ کے بات درست ہے نصیب صاحب یہ جو بات انہوں نے کہی شیرزائی صاحب نے کہ کسی طرح سے ہمیں یہ باور کرانا ہے کہ اگر ایک بندہ آپ نے لگایا ہے اور وہ اگر اس قسم کا کریکٹر سامنے آ رہا ہے تو پھر یہ کس طرح ہو پائے گا اور کس طرح افغان حکومت کے ساتھ افغان طالبان بیٹھنے کے لئے تیار دیکھیں بڑی شیرزائی صاحب نے بڑی اچھی بات کیا کہ جو نیگوشییٹر ہیں اس سے اگر جو سٹیک اولڈرز ہیں وہ ہیپی نہیں ہیں اور امریکہ اپنی بڑی سیریسنس دکھا رہا ہے کہ یہاں سے امن آنا چاہیے تو پاکستان اور افغان حکومت یہ بلکل میسج یوئیس دپارٹمنٹ کو یا ان کو پریزیڈنٹ کو بھیج سکتی ہے کہ آپ جو ظلم خلید زیادہ ان کو چینج کر دیں اس کی جگہ آپ کو اور اپنا سوارتکار بھیج دیں جس سے ہم سب کمپورٹیبل تو یہ بڑا اچھا پوائنٹ اگر ایک یہ چیز ہو جاتی ہے دوسری جو اپنے چیز پوچھی تھی کہ امن کے لئے جو خلیجی ممالک ہے صرف خلیجی ممالک ہی نہیں آپ نے دیکھا کہ نائن الیون کے بعد دنیا میں دہشتگردی کی لہر اور اس سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ سیف نہیں رہ سکا تو تقریبا ہر ملک کی یہی کوشش ہے کہ دنیا میں اب امن آنا چاہیے جو فلیش پوائنٹ ہے وہ ایک افغانستان کو ہی دیکھا جاتا ہے کہ یہی پہ جنگ جو ہے وہ کتنی دھائیوں تک جاری رہی ابھی بھی تقریبا سترہ سال ہو گئے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ چل رہی ہے اس کا کوئی خاطق ہوا نتیجہ نہیں نکلا تو تمام ممالک یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے گا تو دنیا میں بھی امن آئے گا جنرل عمجد چوئیت صاحب آپ سے ایک سوال کر کے اپنے دوسرے ٹاپک کی جانے جانا چاہوں گی میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ دو چیزیں ہیں ایک تو امریکی صدر نے بھی گزارشتہ دنوں پاکستانی قیادت کے ساتھ ملاقات کا اظہار کیا ہے کیا یہ پاکستان کے ساتھ جو تعاون ہے پاکستان کے جو تعاون ہے اس امن عمل کے اندر یہ اس کی وجہ سے ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا واقعی اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ جو انہوں نے بھی ظلم خلیل ذات کی بات کی اس پہ آپ کے کیا پوائنٹ ایف کیو آپ رکھتے ہیں اور کیا یہ ممکن ہو پائے گا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ طالبان جو افغانستان کی حکومت ہے پاکستان ساتھ ہیلپ آؤٹ ان کو کر کے امریکہ کو بٹھا کر اور امریکہ پسنسیر ہے کہ وہاں سے انخلاء کرے گا اور معاملات سیٹل ہوں گے ابھی بھی لگتا ہے کہ نہیں دیکھیں امریکہ جو ہے وہ جس طرح مطابقات سے پا رہے ہیں اس میں سب سے بڑا اطراز جو موجودہ حکومت افغانستان کی اس کے اور وہ یہی ہے کہ وہ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا ان سے بادہ بادہ امریکہ جو ہے ان سے بادہ بادہ اربان کے ساتھ خود مضاقات کرنے پیٹھ گئے نتیجہ یہ ہے کہ وہ محسوس کرنے ہیں کہ شاید ظلم سلیمزاد اس میں کوئی رول پلے کر رہا ہے جبکہ ظلم سلیمزاد وہی کچھ کر رہا ہے جو اس کو امریکم گورمنٹ کہہ رہے گی کیونکہ طالبان نے انسس کیا کہ انہوں نے افغان گورمنٹ سے بات کی سرمی امریکہ کے ساتھ دیریکٹ کرنی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی واپسی وغیر کا معاملہ کو جو ہمیں کی ہی فیصلہ کریں گے تو اس لیے اس حکومت کے ساتھ مداقرہ کے ہیں اس کا عمل بات لیشی دے کہ سیب کو افغان حکومت جو ہے وہ بہت شکل شدہ کی نظر سے دیکھتی ہے اور ان کا جو ایڈوائیزر تھا شکلی کے وہ امریکہ میں جا کے تو انہوں نے بڑا اس پر اطراز بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ خود وائس سرائر بننا چاہتا ہے ظلم سلیمزاد ہمیں اس کے اضائیں کا پتہ ہے کہ یہ جو اب وہی حکومت کی بات ہم کرتے ہیں اس میں یہ خود وہاں سے پریزنٹ بننا چاہتا ہے جس کو امریکہ نے بڑا کیا امریکہ کیونکہ خود ان کو پتہ ہے کہ وہ ظلم خلیزاد سے کیا کروا رہے ہیں اور وہ ان کی ادایات کے مطابق چل رہے ہیں لہذا انہوں نے افغان اطراز کو کوئی بکت نہیں دی لہذا کوئی افغانی جوانا یا ظلم خلیزاد کو بدلنے کا مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کوئی صورتحال جس میں یہ کہا جائے کہ جی وہ افغان حکومت کے مطالبے کو یا ان کے اطراز آتا ان کو کوئی بکت دے رہے ہیں لہذا وہ اپنے پروسس چانتا رکھنا چاہتے ہیں اس میں فرسٹیشن افغان حکومت کے لئے پڑھتا ہے اب اس میں ہمیں ہمارا ہمارا ایک لیمیٹڈ حد تک طالبان کو اٹھا بکتو ملک میں جو کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں ہم ان کو ڈکٹیٹ کریں اور وہ ہمارا مانگے تو افغان حکومت کے ساتھ بیٹھنے ہیں وہ نہیں لیکن افغان حکومت کو غالبا یہ خیال ہے کہ ہم شاید اتنے وہ رول نہیں پلے کر رہے ورنہ طالبان شاید ان سے باتیت کرتے کیونکہ ہمارے ممکنی ہم نہیں کہہ سکتے دوسرا ہمارا اپنے جس کی بات بات امریکن گورنمنٹ بھی یہ بات کچھ یہ ہے کہ افغان سوئل جو زبارہ ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی امسائی ممالک کے لیے یہ دنیا کہ کسی وہ ملک ہوگی ہمارا سب سے بڑا پچھا یہ کیونکہ آج ہمیں جو بھی ٹیررزم ہے وہ بہارت بھارت سپانسر کرتا ہے لیکن افران سوئل سے اور نتیجہ یہ کہ ہم نے بہت تقیق اٹھائی اور اگر چیز بات میں بھی چلتی رہے تو ہمیں کیا فاد ہوا ہمارا تو جو سٹیبلیٹی جس بان سکتا ہے لہٰذا اصل چیز یہی ہو گی کہ وہ معاہدہ جو امریکہ کرے وہ خطے باقی ممالک سب کو قبول ہو جس بھارت چامل نہیں کیونکہ بھارت سردنے نہیں ہی اور اسی وجہ سے انہوں نے امریکہ میں جرمہ خلید جاغ نے پچھلے دنوں میٹنگ کی ہے چائنیز کے لیے یہ ملک بھی کافل کریں تو میرا خیال ہے اگر ہوگی تو پھر اپنے حکومت کو بھی سرنڈر کرنا ہوگا ان کو بھی ممالک کے ساتھ چلنا ایک تو تاپی کا منصوبہ ہے تاجستان افغانستان پاکستان اور انڈیا وہ رکع ہو ہے افغانستان کے حالات اس کا فائدہ چاروں ملکوں کے ہے نمبر امریکہ کے انتخابات سولہ میں ہوئے تے چار سال بات ہوتے ہیں اگرے سال امریکہ کے عام پیزن کے انتخابات ہیں اس لیے ٹرمپ کو بہت جلدی ہے کہ حالات کو بہتر کیا جائے تو اس کو اپنے نمبر سکور کرنے ہے یہ بلکل نے بڑا پتہ چکا ہے اس لیے کہ انہوں نے مور دین ٹریلین آف ڈالرز خرچ کی ہیں جی بیسائیڈ دی ہیومن لاسز جو کہ اس کی کوئی قیمت بتائی ہی نہیں جا سکتی تو وہ اب خود بھی چونکہ مالی مشکلات میں ہیں وہ بھی تنگ ہیں اور ٹرمپ نے وعدہ بھی کیا ہوا تھا رہا ہے تو لوگ تو پوشیں گے تو اس وجہ سے یہ دو ایک کہ ٹیکسپیرز کا پریشر ہے اور دوسرا پھر ووٹرز کا بھی پریشر ہے کہ آپ جلدی اس مسئلے کو حل کریں یہ معاملہ جلد حل ہو جائے ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی جانب آئیں گے ٹرین مارچ بدونوانی کی تحفظ کے لیے ہے وزیر اطلاعات بواہ چودری ساب کا کہنا ہے اور اتصابی عمل اپوزیشن اتجاجی سیاست پہ اتر آئی تھوڑا اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد کہتے ہیں وقت کے ساب بہت کچھ بدل جاتا ہے سچ کہتے ہیں ان بارہ سالوں میں بہت کچھ بدل ہے نہیں بدل تو ڈالنس بھروس سا سب ہی تو پاکستان میں پہلی بار ڈالنس دے رہا ہے بارہ سال تک کی لمبی وارنٹی تاکہ آپ کا ساتھ رہے ہمیشہ ہمارے تار کیونکہ ڈالنس ریلائیبل ہے آپ کرو بچ پل سن پہ انجھوئی ویڈ بار کی چاپ ڈالنی روی 15 دن سال پہ چلن اور مائکرو فائنانس بانک میں ایک قدم اٹھا آپ کی نینط کی کمائی سے آپ کی سن کی قدم یہ قدم چلن اور مائکرو فائنانس بانک کرو پاکستان کو اچھی بین تاری اپ باری ہے آپ کی تو رکھو نیو چلو اٹھاؤ پہلا کر سلن اور مائکرو فائنانس بانک اٹھاؤ پہلا کر اپ کرو بچ پل پھر س انجھوئی ویڈ بولت کی چاپ ڈیف ان اون لی روپی 15 مائکرو بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم نے ریاض فتیانہ صاحب ایک انٹرنیشنلی صورتحال کو دیکھنا ان ساری چیزوں کو ممالک کے ساتھ تعلقات کو دیکھنا افکانستان میں قائم کرنے کو دیکھنا اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو ایک اعتصابی عمل بڑے زور و شور سے جاری ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اعتجاجی موڈ میں ہے جیسے خصوص اور ابھی میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کیا بلاول بھٹو زرگاری تاب اس وقت ٹرین پہ ہیں اور سفر میں اور جگر جگر وہ خطاب کر رہے ہیں یہ ساری سیچویشن کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی اپوزیشن کس موڈ میں ہے دیکھیں جو سپریم کورٹ کا تازہ ترین فیصلہ ہوا ہے جناب آصف سعید خوصہ صاحب نے کیا ہے اس ایک بات تو اسٹیبلش ہوگی کیونکہ پاکستان طریق انصاف کا موقف تھا کہ ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے نیب اور عدالتوں کے معاملات میں تو ڈیفیوز ہوگی اب ان کا کوئی ایجنڈا ہی مکمل ہوگیا تو میرا نہیں خیال وہ باہر آئیں گے تیسرا یہ کہ جہاں تک محترم بلاول صاحب کا طرز عمل ہے ان کے والدے محترم کا کافی دباؤ ہے کہ ان کے کچھ کیا جائے اور صاحب کا عمل سندھ میں کافی دیر سے رکا بات اس تیزی آئی ہے تو یہ پوسیبلٹی ہے وہ اپنا پریشر بلٹ کر رہے ہیں اس کا پریشر اس کے دو بجوات ایک تو جو کونٹیبلٹی کا پروسس اس کو سلو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کچھ مراق لینا چاہتے ہیں کچھ فیدا لینا چاہتے ہیں اور جو ان کے پارٹی پنجاب میں کافی کمزور ہوئی اس کو بھی دوبارہ ری گین کنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کھ ہم بھی سڑکوں پر آگئے ہیں تو لیکن میں اس مجھ ہوں کہ یہ کوئی بقیدہ طریق نہیں ہے ایک سفر ہے ٹرین پر جو دارکانا جانے کے بعد ایک دن کا خطاب کر رہے ہیں لیکن ارادہ رکھتے ہیں جو سیاسی جماعت ہے انہیں حق حاصل ہے سارے کرتے ہیں اسی بات اس میں کوئی ایسی تشویش نات پریشانی باری بات حکومت کو نظر نہیں آتی حکومت سٹیبل ہے اور دن او دن آپ دیکھیں ایسے انڈیکیٹر آ رہے ہیں جیسے بھی بہت بڑا گیس اور آئل ریزروائر کی طرف اشارے ملے ہیں ہمارے سمندر میں اسے ماری اکانومی کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا کل وزریعظم غربت خاتمے کے لیے ایک بہت بڑا پیکج اور پروگرم لے کر آ رہے ہیں جو بہت سارے ادارے آپ سے مرج کیا جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ خارجہ پلیسی داخلہ پلیسی ماری معیشت ماری اکانومی کو خاص پر عام آدمی کے فیادے کے لیے جو حکومت دامات کر رہی ہے اسے ایسا ایسا کی پاپلیٹی میں اور اضافہ ہوتا ہوتا ہے ہمیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہے چیرنج نہیں ہے سیاسی استحقام کا ملک کے اندر ہونا اگر ہم نے بیرونی ممالک کے ساتھ بھی بات کرنی ہے وہاں پہ بھی مسائل کو دیکھنا ہے اور آج کا خصوصاً جو فیصلہ بھی ساب نے آیا اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور سیاسی منظر نامہ اس پر براول بٹو صاحب زرزاری صاحب جو ہیں وہ ٹرین پر ہیں آپ پوزیشن کا موڈ کیا ہے سیٹن گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے کام کیے جا رہی ہے اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے آپ لیکن جو آج کا فیصلہ ہے وہ میرے لحاظ سے تو کمپیشن گراؤنز پہ فیصلہ ساری کی ریپورٹ کی دنیا سے بیسر ہوتا ہے کہ ان کو انتے گھر میں تب جیل اس کو پراد دے تو وہاں چھوڑ دیا جاتا بہن حکومت ان کو آسپیال جو رہے میں بجائی رہی تو کسی ہوسپیل میں بھی ہوسپیل کمرہ اور اتبا کھڑے 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 کرتے بہن تیک میں مجھے اچھا ہوا کہ نیو ساب کے لئے اچھو بڑا اشیو بنا ہوگا وہ میرا خواہر ہے ریزول ہوگا گیا تائم باؤن ہے لہذا شہر کے بعد دبارت پر شروع ہوگا جہا تک دلالو جرداری کا تعلق ہے جو پروسس اس نے شروع کیا ہے یہ اس کی اپنی عویجنی تشایٹ تشایٹ جس میں نظر آتا ہے کہ ایک ایلیڈیوڑا ریفارم کی طرف جانا چاہتا ہے سندھ میں حکومت گورننٹس امپروڈ کرنا چاہتا ہے کرکشن کو شاکر یہ وہ نہیں ہے کہ ان سے کروائے گا رہا ہے جرداری صاحب اس کو مطبور کرنے ہیں جس کی وجہ سے یہ لگتا ہوئی ہے کہ کرکشن بچاؤ والا قصہ ہے لہذا سندھ میں تو وہ فریں گے تو وہاں پہ ان کی حکومت ہے اور وہاں تو ان کو کسنا کچھ ایلیوڑی سٹیشنوں پر سندھنے والے لوگ بھی مل جائیں گے تجاب اگر ہم ان کی کوئی ایسی پریزنس نہیں نہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اس پروسس سے کچھ ایسا ریلیف مل سکے گا یا حاصل ہو سکے گا کچھ حال بتا خود بناول کے لیے بھی یہ نقصاندے ہو سکتا ہے کہ آپ آؤٹ اپ نتنگ ایک پروٹرز کا قصہ دے کے چل مکنے ہیں اور اس میں پھر بعض ایسی چیزیں بھی باتیں بھی کہنے کو سامنے آئیں جو انہیں کاردر جماعتوں کے حوالے سے کہہ رہی تھی ہے یا اثار سندھین مل جو ایسیوز نہیں ہیں لیکن ان کو بڑھایا گیا اور اس میں بطن مخالف عقوبتوں کو اس سے تقریب کی تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ خیالہ خود ان کی ذات کو سکتا ہے لیکن کیونکہ مل سکتا ہے اس سے پاردہ کچھ نہیں ہو سکتا آزادہ نہ سیاست کرنے کی زیادت نہیں ان کو اور وہ اپنے والد کے زیادے سائے کنے ہو جسے دو سے محقہ نہیں یہ معاملات ہوں گے ہوں گے اوکے عمر صاحب ایک چیز سفیر آپ رہے ہیں جب ہمارے سفارتکار ملک سے باہر ہوتے ہیں ملک کے اندر اس قسم کی سیاسی ماحول ہوتے ہیں اور اس قسم کی چپکلش آپ کے سامنے ہی ہے کہ اگر اعتصابی عمل ایک ہو رہا ہے اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں یہ کہتے ہیں کہ اعتصاب ضرور ہو اگر اس وقت اعتصاب ہو رہا ہے تو اس میں سچنگ گورنمنٹ کو تو کوئی قصور نہیں قیسز وہ ہی ہیں جو پہلے سے چلے ہوئے آ رہے ہیں اب اعتصاب تو سب کے لیے ہونا ہے وہ تو ہوگا اپنی جگہ ہو بھی رہا ہے ایسی ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہمارے ہیں وہ اس وقت کس طرح فوکس کیے ہوئے ہیں ہونگتے ہیں پاکستان پہ جب اس قسم کی سیاسی صورتحال ملک کے اندر ہو تو کیا کوئی بہتر وائد جاتی ہیں کہ اعتصابی عمل ہو رہا ہے لیکن سیاست اگر ہو رہی ہے تو اعتجاز ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کا جو ایمپیکٹ باہر ہوتا ہے وہ بڑا نیگٹی ہو ہوتا ہے اس لیے کہ جو آپ کی ایکسٹرنل پالیسی ہے وہ تو آپ کی جو ٹومیسٹک پالیسیز ہیں ان کی ایکسٹینشن ہیں ایکسٹینشن تو اگر آپ کے یہاں پہ حالات سٹیبل ہیں اور امن وامان ہے تو پھر آپ بڑا فورسفولی اپنے پوائنٹ آف یو کو باہر کے دنیا میں پروجیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ادھر ہم آپس میں مرسو گریبان ہیں تو اس کا ایک نیگٹیو ایمپریشن چلا جاتا ہے ایکاؤنٹی بیلیٹی ہونی چاہیے پیشک ہونی چاہیے لیکن ایک روس دی بورٹ ہونی چاہیے اس میں کسی کا بھی کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے خواہ اپنے پارٹی کا ہو یا دوسری پارٹی کا ہو اس گورنمنٹ کی فرنکلی سپیکنگ کچھ باتیں جو ہیں نا یہ تو بہت ہی قابل تحریف ہیں جیسے انہوں نے جو لینڈ گریبرز نے سرکاری زمینیں وغیر لیتیں وہ وہاں گزار کر دیں اور اسی طرح ایکاؤنٹی بیلیٹی ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے جانا چاہیے باہر کے ایکاؤنٹی بیلیٹی ہو رہی ہے کرپشن کا خاتمہ ہو رہا ہے احتسابی عمل ملک کے اندر جاری ہے لیکن اس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی تناہو آتا ہے ایڈیٹیشن والی صورتہار ہوتی تو وہ ایمپیکٹ کر جاتا ہے اس کے لیے تو پھر ایکاؤنٹی بیلیٹی اور قوم کو یہ بات بتانی چاہیے کہ ایکاؤنٹی بیلیٹی جو ہے it is not only for one party or one person it is across the board and it is for everybody تو اس situation میں اس حکومت کی ساکھ بہت بڑھ جائے گی نصیب سے دیکھیں صاحب آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس وقت اب جو صورتحال ہے نواز شریف صاحب کو تھوڑا ریلیف مل گیا چلیں وہ اپنے علاج شمال جے کی طرف جائیں گے پاکستان مسلمی کا سارا فوکسز جانت تھا وہ اس طرف لگ گئے لیکن دوسری جانت پاکستان پیپلز پارٹی ایجیٹیشن والے موڈ میں لگ رہی ہے اور کیا ان کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کر کے کوئی ریلیف واقعی کسی چیز کو تحافظ بچاؤ آپ کو سنیاریو لگ رہا ہے یا نہیں وہ برسی کی سیچویشن اور اس چیز کو آگے ایکسنڈ نہیں کریں نہیں بالکل وہ کرپشن بچاؤ مہمی ہے کیونکہ جس طرح پہلے انہوں نے کہا کہ اب وہ ریفارمز لے کے آئیں گے سندھ گورنمنٹ میں وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے اور یہ مارچ جو وہ کر رہے ہیں وہ کس اس سے پیچھے مقصد کیا ہے اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جب اپوزیشن میں تھے اور دھرنا دیا تھا تو وہ کرپشن کے خلاف تھا تو ان کا کس کے خلاف ہے کیا گورنمنٹ کے خلاف ہے تو اس گورنمنٹ نے تو یہ جو کیسز نہیں بنائے یہ کیسز تو پچھلے دور سے بنے چلے آ رہے ہیں اس میں کافی ہماری ایجنسیز انوالو ہیں اور کافی بڑے کرپشن کے جو دو سو ارب روپے کی کرپشن جو ثابت ہو چکے ہیں انہوں نے بنایا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں آکے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنا ادارے اور عدالت آزاد ہیں اپنے فیصلوں کے لیے نہیں تو ایک وقت وہ بھی تھا جب ججوں کو ٹیلی فون کر کے تو ان سے کیسز کے اوپر فیصلے لکھوائے جاتے تو اب یہ تکم از کم پوری طرح سے معلوم پڑ گیا ساری عوام کو کہ ادارے ہمارے آزاد ہیں خود مختار اور اپنے فیصلے وہ خود کرتے ہیں اب وہ چیز نہیں اکرونز تو بورٹ ہو رہی ہے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی لوگوں کے اوپر بھی نیب نے کیسز بنائے سٹنگ منسٹر کو انہوں نے گرفتار کیا تو پی ٹی آئی پھر اس پر کوئی شور نہیں مچایا کوئی احتجاج نہیں کیا باہر کی یہ دنیا ہے اس کو امپریشن ہمارے یہاں پاکستان کا اس وقت اچھا جا رہا ہے کیوں کہتے ہیں یا ان کے بعد بلکل ٹھیک ہے کیوں اپوزیشن آپ کے ناکدین جتنے بھی ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ پاکستان طریقہ انصاف جو آپ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے شاید سٹنگ گورنمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ لوگ یہ کہتے ہیں ہم ان کا اتصاب کریں گے نئی بچیں گے اور لوگ جائیں گے وہ آپ لوگوں کے ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ شاید اس کے اندر اس میں کوئی سرے سے حقیقت نہیں ہے حقیقت نہیں ہے عوام بہت باشہور ہیں پاکستان کہ وہ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا انہیں پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ نیب کا جو قانون ہے وہ بہت پر آیا یہ 99 میں آیا قانون اور دو دفعہ حکومت رہی پیپلز پارٹی اور نون نہیں اگر یہ قانون کوئی ڈکٹیٹر کا قانون تھا اس کو بدل دیتے ہیں جمہوری دور تھا انہوں نے اس قانون کو نہیں بدل دا نمبر ٹو مجودہ چیئر میں نیب خود ایک سپریم کورٹ کے ریٹائر جج ہیں بڑے محترم شخصیت ہیں تیسرا اس کی تقریج ہے نیب کی تقریج ہم نے نہیں کی آپ نے نہیں کی خوشی شاہ صاحب تھے اور میاں نواشی صاحب وزیر اعظم تھے ان کی مشاورت سے تیب جتنے مقدمے ہیں ان کے پرانے ہیں ہم نے کوئی نیا ریفرنس ان کے خلاف موو ہی نہیں کیا اب تیکھ سکتے ہیں ہم نے کسی وزیر صاحب کا یا حکومت خلاف کوئی ایک ریفرنس بھی ہم نے نہیں بھیجا سارے پرانے مقدمے اے دوسرے خلافوں کے بنے ہوئے ہیں بلا وجہ ہمیں مورد اعظام تھراتے ہیں ہم تو انصاف چاہتے ہیں لیکن اکانٹیویلٹی بھی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کرپشن کا خاتمہ ہو عدل انصاف ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو خوشحالی دینا چاہتے ہیں عوام کو ویل فیر دینا چاہتے ہیں جعوید اباسی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہم ایسا ٹیلپون لائن پر موجود ہیں ان سے بھی آج کے اس فیصلے کے حوالے سے جان لیتے ہیں اسلام علیکم سینیٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ سے جاننا چاہیں گے آج جو فیصلہ آیا اس کے اندر تھوڑا ریلیف کم از کم کچھ ہفتوں کا جس میں علاج مولجا اور تھوڑا سا وہ جو ایک ٹینکشن کا ماحول تھا اس سے کچھ قدرے ریلیف ملے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو اور آنے والے وقت نے پاکستان مسلم لیگ نون کا موب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں جب پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ نیانوازشی صاحب کی طبیعت خراب ہے جتنے ہی اب تک مدیکل بولز کر رکھتی ہے تک ہی ایک رکھتی کہ ان کی ہارڈ کی پوزشن چیز نہیں ہے ان کو جنس پیشل سا معاملہ ہے ان کی خیلی کی تکلیح ہے پیادا انہیں ایک اچھے ہمتار میں رکھا جائے جہاں ان کا علاج مونکر ہو سکتا ہے آج جب سکری چورہ پانچان نے پوچھا ہے جو میرے پاس مرکو رکھتے ہیں ان کی تکلیح نہیں لیا جا سکتا ہے کہ ان کی تکلیح میں ہارڈ کی اور وہ آپ کیوں نہیں کروائی ان کے پاس کوئی جواب نہیں چھا اور یہ جو سارے لوگ کہہ کرتے تھے کہ یہ آپ باہر جانے کے لئے یہ باتیں کر رہے ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے باہر جانے کے لئے یہ سارا معاملہ ہے وہ ساری باتیں سمجھوں گے ہمارے سکین نے کہا کہ ہمیں کوئی باہر جانے کی بات نہیں کی ہے ہم نے کہا کہ علاج ہونا چاہیے اس پر پاسکتان میں ہوئے جرور ان کی سراج ہے وہ سنٹ کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ابھی مرضی سے علاج کرائیں اور ان چالے وہ مرضی سے علاج کرائیں گے اور یہ سزا جب ہو چکی تھی اس طرح میاں نواز شریف صاحب انگلر سے واپس پاسکتان کی سریف لائے تھے سانی جا کہ وہ پاسکتان میں تھے وہ انگلر میں تھے یہ تو ہر طرح کی باتیں کی جارہے تھیں جو ہر طرح کی سرائیوں کی جارہے تھیں جو ہر طرح کی الزام لگائے جارہے تھیں یہ جناب وہ تو بیماری نہیں ہے اس میں تو کچھ تقریب ہی نہیں ہے انہیں تو باہر جانے کا شوق ہے تو میرا خیال ہے وہ ساری آج وفائیں وہ دم توڑ لی گی صحیح سو اب علاج جو ہے نواز شریف صاحب یہی ملک کے اندر ہی کروائیں گے اپنے مولجین سے جو ان کے علاج کرنے والے جو ان کے ڈاکٹر کی ٹیم ہے جی جی بلکل یہ ان کے کیونکہ بہت دو بڑے بائی پاس سپریشن ہو چکے ہیں انہیں سٹنٹنگ ہو چکی ہے پہلے پڑے ہوئے تو یہ ضروری ہے کہ ان کے ایسے پہلے کیونکہ جو ڈاکٹر سے وہ بہر تھے انہوں نے بہر سے علاج کروایا تھا ہر آج می کو حق ہے کہ وہ جہاں سٹا ہے اپنے راج کروا سکی لیکن کیونکہ اب سپریشن ہوڑا پاستان نے بندی تک آئی ہے کہ آپ نے پاستان زندر سے علاج کروانا ہے پہلے بھی ہمارا کچھ بائی جانے کا پروگرام نہیں چاہتا کسی نے کہا کہ بائی جائیں گے ہم نے آدارت سے استعداد کیا کہ ہم نے بائی جائے دیا جائے پہلے بھی یہی خیال تھا لیکن یہ ساکھا کہ ڈاکٹروں سے مجھلک کریں ان سے ملیں جیسے تو سب سے بہتر کون جگہ ہے انشاءاللہ ہم ضرور علاج کروائیں چلے چلے یہ ٹھیک ہوگا تھوڑے در کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا ریاض پتیانہ صاحب ایک تو یہ چیز کی میں نے ایک اور پوراں میں جانا ہے جی کہاں مجھے اجازت دے مرکتا ہے آچھا آچھا ٹھانکیو سومہ جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ میں اس پہ آزار تجزیہ اب نسیم صدیقی صاحب آپ کا بھی چاہوں گی اور ریاض پتیانہ صاحب جو اس وقت جو صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہے چلے ہیں انہوں نے تو جو ان کی ڈیمانڈ تھی پاکستان مسلم لیگنون کی کے علاج ہونا چاہیے کچھ ان کو تھوڑا سا ریلیکسیشن ملی علاج کروالے ٹھیک ہو گیا اس وقت آپ پاکستان پیپلز پارٹی دی کر جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں کیونکہ ملک کے اندر یہ ابھی آپ ہی نے ان کو آن بورڈ لینا ہے چاہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ہو چاہے تیگر مسائل کے حوالے سے ہو تو اس وقت آپ کی کندوں پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ آپ اپوزیشن کو کول بھی رکھیں اعتصابی عمل بھی رہے اور کول بھی رہیں اور معاملات زندگانی جو ہیں وہ بھی چلتے رہیں تو اس کے لیے بھارت کی طرف سے میں چیلنگر پیش ہوا تھا حکومت اپوزیشن ایک پیج پر تھی بلکل اور اس قرار دادے بھی متفقہ پاس ہوئی سینٹ اور قومی سمبلی سے اب یہ کہ اگر انہیں ریلیف مل رہا ہے اداروں سے یا عدالتوں سے تھا حکومت نے اس پر کوئی ریئیٹس نہیں کیا ہم عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کر رہے ہیں اور ہم کسی خلاف انتقامی کاروائی نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نہ کی ہے نہ ہم گرانٹی ہم دینے کو تیار ہیں ہم قطع طور پر کسی ایک ساتھ زیادتی نہیں کریں گے لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں عوام کا منڈیٹ ہے کہ یہاں پہ کرپشن کا خاتمہ ہو کرپشن کا خاتمہ ہوگا تو ملک میں خوشحالی آئے گی ملک میں خوشحالی آئے گی تو پاکستان ایک سپر ایکنومک طاقت مانکے ابر سکے گا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اس خطے کا مضبوط توانہ اور خوشحال ملک ہو اس کے لیے آفکورس یہاں پہ مستقم جمہوریت بھی چاہیے اور یہاں پہ معاشی خوشحالی بھی چاہیے اس کے لیے ایک کڑا اعتصاب بھی چاہیے اور ایک کراستہ بورڈ اعتصاب چاہیے اس کے لیے ہم اپنے منڈیٹ سے پیچھے نہیں اٹیں گے لیکن ہم کسی خلاف انٹرکامی کاروائی بھی نہیں کریں گے عدالتی پیسلے سے مطمئن ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے اندر اس ڈومینگ میں نہیں گزریں گے سیدیکر صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ اس ساری صورتحال تو ایک تو اچھی بات ہے صاحب ملتروں نے بات کی لیکن اپوزیشن اگر ہم پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہ اس موڈ میں نہیں ہے ابھی باباستی صاحب کی بات سے لگا کہ اتمنان ہو گیا جی طبقات لیے کھڑے ہیں یا یہ جو کراچی سے لاکامہ تک بس یہ وہیں تک معاملہ رہے گا دیکھیں یہ جو اکروز دا بورڈ اکانٹیبلیٹی کی بات ہوتی ہے اس کے علاوہ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ غریب اور امیر کے لیے جو ہے وہ ایک ہی قانون ہونا چاہیے تو لوگوں سے ابھی میری بات ہوئی ہے صبح جب یہ کوٹ کا فیصلہ آئے اس کے بعد لوگوں سے ملنا ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے اس کا تو علاج کرانے کے لیے فرس ٹائم پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ کسی مجرم کی بیل ہوئی ہے ملزم کی تو ہو جاتی ہے مجرم کی بیل ہونے کا یہ پہلا واقعہ پاکستان دوسری طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پروفیسر جو ہے بڑا سخت بیمار ہے اور وہ اس کی ڈیف بھی ہو جاتے تو اس کی ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں تو قانون بھی جو ہے وہ امیر اور غریب کے لیے ایک جیسے ہی ہونا چاہیے بہت سارے بیمار لوگ شدید بیمار لوگ اس وقت جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا ریلیف دینا چاہیے کہ وہ اپنے گھر جا سکے اور گھر جا کے ایک علاج کروائے تو یہ میسج عوام میں کوئی اتنا اچھا نہیں گیا دوسری جو آپ نے اپوزیشن کی بات کی ہے تو اپوزیشن تو اس وقت ٹوٹلی جو ہے وہ کرپشن بچاؤ وہ مہم کے پیچھے لگی ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ اسیمبلی کا سیشن دیکھ لیں میں جاتا ہوں اسیمبلی کے سیشن میں اور وہاں پہ صرف یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ شہباز شریف کو کیوں نہیں پروائٹ کیا گیا شہباز شریف کو کیوں نہیں لے کے آئے اسیمبلی کے اندر ان کو پروڈکشن آرڈر کیا جائے اس کے علاوہ سادر فیق صاحب کو لائے جائے تو اپوزیشن والے جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے جو بھی اپنا ان کے رہنما ہے ان کو تھوڑا سا ریلیف ملے اس کے لئے وہ لوگ تگو دو کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اسیمبلی کے اندر کوئی بھی پوزیٹیف چیز اس وقت نہیں ہو رہی کوئی بھی قانون سازی نہیں ہو رہی وہ کہ گورنمنٹ میں جب اپوزیشن بات کر رہی ہوتی تو تقریباً ان کو بات کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے لیکن جب اپوزیشن لیڈر اس موڈ میں نظر نہیں آتی کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ کوپریٹ کرے گی کیونکہ ابھی ان کے لوگ بہت سارے اندر ہیں اور ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں پیپرز پارٹی کے اوپر بھی کیسز شروع ہو رہے ہیں ہارٹس تاریخ کو جو ہے وہ آصف علی زرداری فریال تالپور اور دیگر لیڈران کو جن کے اوپر منی لانڈنگ اور فیک اکاؤنٹس کے کیسز ہیں ان کو طلب کر لیا گیا اعتصاب عدالت میں تو ادھر آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ مسلمی نون کو تھوڑا ریلیف مل گیا ہے جبکہ پیپرز پارٹی کے باری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ باری کیا ہے یہ اعتصاب ہونا چاہیے جو ملک میں چوری ہوئی ہے وہ پیسوں کو واپس لانا چاہیے اور نظر آنا چاہیے عوام کو کہ پیسلے جلد ہو تاکہ عوام کو ریلیف مل سکتے ہیں آپ سے بھی چاہوں گی میں اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں میرا تو خیال یہ ہے کہ اس وقت گارمنٹ کے اوپر بہت بڑی رسپونسیبیلٹی ہے اور گارمنٹ کو بہت بڑی چیلنجز ہیں ایک تو کہ اس ملکی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے اور دوسری طرف کہ پولیٹیکل سٹیبیلٹی بھی آ جائے اب یہ دونوں سیجویشنز کو ان حالات میں ہینڈل کرنا یہ حکومت کیلئی ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ اپنا خیال یہ ہے کہ یہ گارمنٹ کر سکتی ہے اگر یہ کرنی چاہے یہ کر سکتی ہیں لیکن چند ایک ان کو اپنی چینجز لانے پڑیں گے کہ ایک تو جو ہاکس ہیں ان کے پارٹی میں جو کہ ہر وقت ایک عجیب قسم کی زبان اگر آپ نے واقعی کوئی کام کرنا ہے تو آپ یہ بری زبان استعمال کر کے نہیں کر سکتے بلکہ اچھی انداز سے بھی معاملات سکتے ہیں بہت شکریہ عصیم صدقی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا بھی عمرقان علی شردعی صاحب تینکیو سو مچ اور ہمارے ساتھ موجود رہے جانس شعیف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ریاض فتیانہ صاحب تینکیو سو مچ جانس پہلے ساتھ بتنا کہوں گی جیسے تمام لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اس ملک کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں اور ہم اس کو آگے لے جانا چاہتے تو حکومت وقت کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ بھاری ذمہ داری ہے معیشت کو اوپر لے کر جانا ہے لیکن اس کے ساتھ سیاسی ماحول کو بھی ملک کے اندر کنٹرول میں رکھنا ہے سو اس کے لیے سٹریٹیجی بنانی جو ہے وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح ماحول کو بھی کول رکھا جائے اور ساتھ ساتھ اعتصادی عمل بھی کسی طور نہ رکھے اور وہ اسی تواتر کے ساتھ جاری رہے سو پاکستان کی معیشت کو اگر اوپر لانا ہے تو پرپشن کا خاتمہ تو پھر لازمی ہے وہ کرنا پڑے گا سیاسی صورتحال کیا بنتی ہے اس کے لیے سیاسدانوں کو بھی سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ اعتصاب تشور نہیں ہونا چاہیے ہاں سیاسی اگر کسی کے ساتھ آپ کے اختلافات ہیں کوئی چیزیں ہیں آپ اپنی جماعت کے حوالے سے بہتری کی جانب لے جانا چاہتے ہیں تو اس پر ضرور بات کریں حکومت عوام کے جو ایشیوز ہیں اس پر ضرور بات کریں لیکن صرف اپنی ذات کو بچانے کی بات نہیں ہونی چاہیے اجازت چاہوں گی اللہ نکھے پاند